وہ امام بغوی رحمہ اللہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی طبیعت میں کتنی پاکیزہ ان کی طبیعت تھی ابو العباس ابن خلکان رحمہ اللہ کہتے ہیں وفیت العیان میں ان کے ترجمہ حیات میں کہ کانا یلقی الدرس علا طہارت یہ جب بھی درس دیتے باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں کم از کم یعنی جب درس دیتے ہیں جمعہ کا خود بھی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں عام درس وغیرہ دیتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں دین سے متعلق افتا ہے اس وقت تو آدمی کو باوضو ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دین پڑھانے کے لئے بیٹھ رہا ہو اور وہ باوضو نہ ہو اس وقت یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں یہ ان کی زندگی کا حصہ ان کی زندگی کی جو سادگی ہے کتنی اتنی حیران کون ہے حیران کون ابو عبداللہ الزہبی رحمہ اللہ نے سیر و عالم نبالہ میں لکھا کہ کانا مقتصدا فی لباسی ان کے جو لباس تھے ان کے پہنے کے جو کپڑے تھے بلکل درمیانی ایک دم بھی عمدگی بھی نہیں اور بلکل بھی پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں البتہ اتنی بات کہیں کہ لہو ثوب خام خام یا خوم کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کی مطلب جو تہذیب اور جو عمدگی اور نفاست خوبی جو ہوتی ہے اس کی بات کا میعار نیچے کا حصہ مان لیجئے کہ ہم اس زمانے میں اس کو سمجھانے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کپڑے پہنتے لیکن اس طریقے بغیر پرسکے بغیر ایسے ہی کبھی پہن لیتے ہیں اس طرح کا عام ان کا انداز تھا امام بغوی رحمہ اللہ کا امام بغوی رحمہ اللہ کی مطالق جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ان کے لباس تھا کہا کہ وکانا لہو امامہ امامتن صغیرہ اور ایک چھوٹا سا وہ ان کا ایک امامہ ہوا کرتا تھا کہا کہ یہ بہت نمائن لفظ ہے ایسے کا امام زہبی نے کہ ان کا حال چال ان کا عقادی اعتبار سے ان کا رکھ رکھاؤ سب یہ سلف سلف کے مزاج کے تھے شیخ عبدالعزیز ابن بعض رحمہ اللہ سے مطالق اہل علم کہا کرتے تھے کہ بقیت السلف یعنی جو قدیم علماء تھے نا قدیم علماء قدیم علماء قدیم عام مسلمان جن کدر دینداری اللہ کا ڈر اور رحمد علی وغیرہ جو تھا ان کا معاملہ یقین اللہ کی باتوں پر کہا کہ یہ ایک دیکھو ابن بعض کو رحمہ اللہ امام ابن بعض رحمہ اللہ کو